عزیز فاہ کے اندر حضور علیہ السلام نے باقیہ بیان کرمایا کہ ایک ایسی عورت ہے ایسی عورت تھی جس کا عقیقہ اور نظریہ سو فیصد اچھا تھا اور صحیح تھا اندہ پر بھی ایمان لاتی تھی نبی پر بھی ایمان لاتی اندہ کے بارے میں نبی کے بارے میں کتابوں کے بارے میں رسولوں کے بارے میں قیامت کے دن کے بارے میں جتنے بھی نظریہ اقیقے تھے اس عورت کے صحیح تھے اور سو فیصد اچھے تھے لیکن گناتار قوت تھی نیکی کوئی نہیں کرتی تھی اگر اس کا کوئی بھی اچھا نہیں تھا توبہ کرتی دل بھی کرتا لیکن کر نہیں سکتی تھی گناتار قوت تھی لیکن حضور علیہ السلام میں فرمایا اپنے نظریہ اور عقیقے کے صحیح ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس کی ایک سوٹی سی نیکی کو قبول کر کے جندت کے فیصلہ کر دیا یہاں پر اندہ نے عقیقہ و نظریہ دیکھا عورت کا عمل کوئی نہیں دیکھا عمل اس عورت کا صرف یہ اچھا تھا کہ وہ ایک مردوہ سفر پر جا رہی ہے راستے میں دیکھا ایک قدیہ کا بچہ پیاسا خوب کی وجہ سے ہچکییں لے رہا ہے سسکییں لے رہا ہے اور بندے کے قریبے اس عورت نے اس قدیہ کے بچے قلون پلایا وہ عنا اتنا کو اتنی پسند نہیں اس کی زندگی کی اور کوئی نیکی نہیں تھی کوئی نیک عمل نہیں تھا جن عقیقہ اچھا تھا اور صحیح تھا اللہ نے اس کے جس عمل کی وجہ سے اس کے سارے زندگی کے آمار کو مٹا کر نیکے بھی تھی اور جن دل کا فیصلہ فرمان کیا مولانا صرف راستان سبتا محمد اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم اس طرح اس میں تطبیق دے گے کہ قرآن پہ ہے تم حاجیوں کو پانی پیناو مرسید آرام کو بناو تمہارا عقیقہ صحیح نہیں ہے تمہاری عبادت ہوں پہ بارتی لے گی